جانا اس کو ہم یہ چو چارٹ آخر میں دیا ہوا ہے اس میں دیکھے ہوا ہے اس نے لکھا ہوا ہے کہ شریعہ ایڈوائزری بورٹ پشاور میٹیکل کالیج پرائیم فانڈیشن کی ہدایت کا خلاصہ اس میں بیان کر دیا گیا ہے آہ جی میں بیان میٹیکل کالیج میں پڑھاتا رہا ہوں سات 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 سیونی ایس تو اس میں یہ عام طور پر یہ مسائل پیدا ہو رہے تھے ہمیں پوچھتے رہتے ہیں ڈاکٹروں کو بھی پوچھتے ہیں علماء سے بھی پوچھتے ہیں یہ باتیں پوچھتے ہیں تو یہ مختصر سے یہ ہے تو انہوں نے جو انہوں نے یہ جمع کیا انہوں نے علماء کو بٹھا کے انہوں نے جمع کیا وہاں پہ مولانا اسماعیل صاحب تو بہت ریگلر لی آتے تھے اور مجھے پورے نام ان کے یا نہیں لیکن جو علماء کا بورٹ تھا ان پر یہ پیش کر کے یہ سارا تیہ کیا ہوا ہے اس لیے اب اس کو جلدی سے پڑھ لیتے ہیں کہ طبی مسئلہ اور روزے پر اثرات اس کے نمبر وان پٹھوں یا رگوں میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹھوٹا رگ میں بھی انجیکشن جو لگایا جاتا ہے نا اس سے روزہ نہیں ٹھوٹا پٹھوں کا تو پہلے مان لیتے ہیں لیکن رگ میں بھی جو انجیکشن ضرورت ہے تو اس میں جو انجیکشن لگایا جاتا ہے اس میں ثابت شدہ ہے کہ پٹھوں یا رگوں میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹھوٹا اور دوسرے نمبر پر آئے کہ طاقت کے انجیکشن یا ڈرپ لگانا کسی کو ڈرپ لگانے کی ضرورت پر جائے جمہور علماء کی رائے میں روزہ نہیں ٹھوٹا لیکن اس سے روزے کے روح کے خلاف سمجھتے ہیں بعد علماء روزہ ٹھوٹنے کا بھی فتوہ دیتے ہیں کہ یہ طاقت اگر کوئی ضرورت شدید ضرورت ہو تو شاید روزہ نہ ٹھوٹتے ہو لیکن اگر ڈرپ لگائے چوتے ہیں انہوں نے لکھا ہوئے کہ بہت کچھ علماء اس کو ڈرپ لگانے سے روزہ ٹھوٹنا مانتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ جایت ہے اب اپنی شرعہ کلب کی مطابق فیصلہ کر لیں گے اور نمبر دین شوگر کی بیماری کے متعلق عام طور پر روزہ رکھا جا سکتا ہے شوگر میں ڈاکٹر کے مشورے سے دعا کی مقدار اور رقات میں تبدیل کی جا سکتی ہے کہتے ہیں نا کہ مجھے شوگر ہے تو روزہ رکھا وہ تو ڈاکٹروں نے تحق کیا ہوا ہے میں خیال میں جو ڈاکٹر موجود ہیں ان کو تو پتا ہے لیکن ویسے بھی اس کی دعا آگے پیچھے میرے گار میں شوگر کا مسئلہ ہے تو دعا آگے پیچھے کر لیں تو روزہ رکھا جا سکتے ہیں چوبیس کھنٹے میں کام کرنے والی دعایں موجود ہیں اس کی مطابق بھی ہو سکتا ہے تو یہ کوئی شوگر کی بیماری کوئی رکاوٹ نہیں ہے روزہ میں کی تو پھر شوگر کے انجیکشن انسلین لگوانا یہ تو اسی طرح ہو جائے اگر روزہ نہیں ٹوٹا یہ تو وہی بات پہلے بیان ہوگی ہے انسلین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹا ڈاکٹر کے مشورہ سے انجیکشن کی مقدار اور اوقات میں تبدیلی کی جا سکتی ہے شوگر کو کم ہونے کا خطرہ ہو تو روزہ نہ رکھا جائے یہ بات ہے کہ اگر انسلین لگانے کی ضرور پڑ جاتی ہے یا تو پھر روزہ نہ رکھا جائے اگر انسلین کی خوراک ایسی ہے لیکن عام طور پر ہوسہ ایسے نہیں ہے انسلین اگر کسی نے اب تو لانگ ٹام انسلین بھی آگئی ہے ننبی عرصے تک وہ کام کرنے والی موجود ہے تو انسلین کی انجیکشن ویسے بھی اگر روزے میں انجیکشن لگا کہ اس کو کوئی اور خواہ پر نہیں ہوتی تو پہلے لکھا ہوا ہے کہ انجیکشن لگانے دیئے تو سب کوٹینیس انجیکشن ہوتا ہے ایسے کچھ نہیں ہوتا انسلین سے روزہ نہیں ٹوٹا اچھا جی آگے پانچ نمبر پر زیر زبان گولی کا دل والے مریض جو ہوتے ہیں زبان کے نیچے گولی رکھنی پڑ جاتی ہے تو اس میں چونکہ مو میں ڈار رہے ہیں تو اس کا فتوہ یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے دل کی بیماری زیادہ ہو تو روزہ نہ رکھا جائے ہاں وہ کھانے والی گولی بھی ہوتی ہے یہ زبان کے نیچے گولی رکھنے کی طرح جو رگوں کو کھولتی ہے زبان کے نیچے جو گولی رکھتے ہیں کسی کو انجائنا جو ہو جاتا ہے تو وہ ان کا زیری طور پر یہاں سے ابدار ہوکے وہ رگ کو کھولتی ہے تو آپ ایسی دعائیں بھی آگئی ہیں کہ جو کھانے پہ یہی اثر کرتی ہیں لانگ ایکٹنگ ہے سب کہتے ہیں سکن پیچ بھی ہے ہاں ہاں ایسا بھی ہے سکن پیچ بھی لگا دیں تو وہ بھی میرا خیر میں موہ میں رکھنے والی بات نہیں ہوگی نا تو اس لیے سکن پیچ بھی وہی بات ہو جائے گی جو پچھے کا انجیکشن ہے یا انسولین کا انجیکشن ہے اب گردے کی پتھری اور درد شدید ہو تو قضا کی جاتا ہے زہر ہے گردے کی پتھری اتنا شدید درد ہے کہ اس کو انجیکشن لگانا سپیشلی پانی پینا انڈرپ لگانا پڑ جائے تو پھر روضہ قضا کیا جا سکتا ہے ساتھ نمبر پر ہے گردے کی دائمی بیماری ڈائلیسز وغیرہ جو بکرانا ہے روضہ نہ رکھنا بہتر ہے یہی صورت ڈائلیسز کی بھی ہے ڈائلیسز ترنا ہو اور اگر گردے کی دائمی بیماری یہ زیادہ رینل فیلئر ہے تو اس کا خطرہ ہے کہ پانی اتنا کم اس کو پینا تو اس کو خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے اس لیے اس کو روضہ نہ رکھنا بہتر ہے حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین کہ روضہ نہ رکھنے کی اجازت ہے لیکن رکھنے کی صورت میں مسلمان ڈاکٹر سے مشرع کر لیں یہ تو چیزی سے بات ہے اگر صحت مندہ عورت ہے دودھ پلا بھی سکتی ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا تو روضہ رکھ لے یا اپنے ڈاکٹر سے مشرع کر لے اگر کم دور عورت ہے پھر ڈاکٹر سے مشرع کر لے ورنہ اگر صحت مندہ عورت ہے دودھ بھی پلائے کوئی مسئلہ نہیں ہے پراغنسی میں بھی جب تک رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور سانس کی تلقیف دمہ کے لیے انہیلر جو ہم یہ لیتے ہیں اس سے روضہ ٹھوٹ ہے یہ جیسے سگرٹ ہے یو بھی انہیلیشن ہے تو انہیلر استعمال کرنے کے وجہ سے اگر انہیلر استعمال کرنا پڑتا ہے تو پھر روضہ نہ رکھیں اگر انہیلر ہر سے لیتے جانا کی چرد بری بات ہے ہاں نا یہی بات ہے اگر ہر میں چلے دے اور ہر سے لیتے جانے تو پھر 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 وہ تو انہیلر لیکن انہیلر تو جائے گا نا اندر جائے گا یہ تو ہے وہ تو وہ تو پھر ہماری استراری بات ہوگی انہیلر استعمال کرنا جائے گا تو یہاں پہ یہ آپ اس کو اگر انہیلر نہیں لے کے جائے انہیلر ناک کی آنکھوں میں جو خطرے جاتے ہیں تو اگر حلق سے جاتے ہیں حلق سے نیچے دیں پھر مسئلہ ہو حلق کے لیول پر اگر اس کو غلالہ کر کے نکال دیں ہاں پھر اس کو کرنا پڑے گا لیکن آسان یہ آنکھوں میں یہ ناکھ میں چیز جو ڈالی جاتی ہے پہلے کان کو وہ بھی کہا کرتے پرانے لیکن کان کا پردہ پھٹا ہوا تو پھر روضہ چورتا ہے آنکھ میں جو میڈیکل والے ہمیں پتہ ہیں آنکھ میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ حلق میں پہنچتی ہے آپ کو پتہ ہیں آنکھ میں اگر کترے ڈالے ہیں آپ کو حلق میں محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس کا وہ رستہ ہے میڈیکل والے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا روٹ کیا ہے آنسو بھی جاتے ہیں گلے میں جاتے ہیں اور اسی چیز ہے ناکھ کی چیز بھی تو گلے میں پہنچتی ہے ناکھ میں اور آنکھ میں ڈالنے والی چیز سے روضہ ٹوٹتا ہے اور کان میں ڈالنے والے سے روضہ نہیں ٹوٹتا پردہ ہو تو اتنا گلے میں جانتا جاتے ہیں لیکن وہ کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا جائے گا مگر کچھ میری بیٹے نے کہا ناکھ اس کے میرا بیٹا ہم جانتے ہیں جو وہ ریپور میں وہ کہتے ہیں ایک ماہی لائی گئی اس نے روضہ نہیں توڑا اور مر گئی دی آڈریٹ وہ ڈیاریا وامنٹنگ تھی اس نے کہا روضہ نہیں توڑنا وہ اتنی دی آڈریٹ میں لائے وہ مر گئی اس نے کہا روضہ نہیں توڑا ایسے لوگ ہیں بس کیا کریں دس نمبر پہ ہے کہ عام عام یرکان یا کالے یرکان میں روضہ رکھنا چند مقصود صورتوں کے علاوہ روضہ رکھا جا سکتا ہے بہتر ہو ایک ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیں وہاں تو صحیح ہے یرکان ہے یرکان تو ایک لمبی بیماری ہے اگر ایسی صورت میں آئے کے دعائیں استعمال کر رہے ہیں مسلسل ضرورت ہیں تو بیسے روضہ رکھا جا سکتا ہے اور آپریشن کروانا آپریشن سے تو روضہ نہیں ٹوٹا آپریشن ضروری نہ ہو تو بہتر ہے کہ رمضان کے بعد آپریشن سے روضہ آپریشن سے آپ بلیلی کر جائے یہاں پہ انہوں نے بتایا اب تیرہ نمبر پہ دیکھیں انڈوسکوپی جو ہے انڈوسکوپی یہ ہے کہ یہ ٹیوب ڈال کے اندر سے کیمرا ڈال کے اندر سے اس کو کرتے ہیں لیکن انہوں نے یہاں لکھا ہو ہے برونکوسکوپی اور انڈوسکوپی برونکوسکوپی کہتے ہیں کہ لنگز میں ٹیوب ڈال کے دیکھا جاتا ہے اور دوسرا انڈوسکوپی میدے میں ٹیوب ڈال کے دیکھا جاتا ہے تو اس کا تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ روضہ ٹوٹ جاتا ہے اور انجی ٹیوب سے بھی روضہ ٹوٹ جاتا ہے اس میں روضہ ٹوٹ یہ روضہ نہیں ہونا کیا پشاب کی نالی میں یوریٹر ڈالنے سے روضہ اسے تو نہیں ٹوٹ لی پشاب اگر کسی کا پشاب بند ہو گیا تو اس میں نالی ڈالتے ہیں اسے روضہ ٹوٹنے کا کوئی کانٹیپٹ تو نہیں ہے نہیں اس میں روضہ نہیں ٹوٹتا انگلی یا آلے کی اسے مقت کے اندرونی اسے کا معاینہ کرنا ڈاکٹر معاینہ کرتے ہیں بعض اوقات پیچھے سے انگلی ڈال کے معاینہ کرتے ہیں کہ اس میں انگلی یا مقت کے اندرونی اسے کا معاینہ کا روضہ ٹوٹ جاتا ہے بعد علماء نہ ٹوٹنے گئے اس میں دونوں میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ روضہ ٹوٹتا ہے اور بعد کہتے ہیں کہ اس سے نہیں ٹوٹتا کہ وہ بتا نہیں کیوں ٹوٹتا ہے کہ وہ انٹسٹائن میں جا کے داخل داخلہ ہو رہا ہے لیکن وہ تو انٹسٹائن ابزاپشن نہیں ہوتی اس لئے اختلاف ہے اس میں کہ اس میں روضہ ٹوٹے گئے اور یہ جو ہم انیما کرتے ہیں انیما اور یا یہ جو بتی لیتے ہیں یا ان کے استعمال سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی مقد کے ذریعے سے اینس کے ذریعے سے بڑے پشاب کی جگہ سے اگر کوئی چیز داخل کی جائے تو روضہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر عورت کا اندرونی معاینہ جو لیڈی ڈاکٹر کرتی ہیں اس کو پی وی کرنا کہتے ہیں تو اسے بھی روضہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا بھی لکھا ہوا ہے روضہ ٹوٹ جاتا ہے عباد علماء نے نہ ٹوٹنے کا بھی مشورہ دیا ہے لیکن روضہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے اور جلد پر دواء لگانا اسے تو روضہ نہیں ٹوٹتا دہر ہے انجکشن لگانے سے نہیں ٹوٹتا تو جلد پر دواء لگانے سے مرم لگانے سے جلد پر دواء لگانے سے دواء اندر داخل ہوتی ہے جلد پر دواء جالی جاتے ہیں ایسی چیزیں ہیں جو سکن سے اندر عبضاب ہوتی ہیں اس سے روضہ نہیں ٹوٹتا انجکشن نہیں ٹوٹتا تو پھر اس سے نہیں کان میں دوائی ڈالنا اس میں لکھا ہوا ہے کان میں دوائی پہلے ہمارے بنانے جو کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روضہ ٹوٹتا ہے لیکن اب تو کان میں اگر پردہ ٹوٹا ہوا ہو تو پھر وہ چیز یو سٹیجن ٹیوب کے ذریعے سے گلے میں آتی ہے اور وہ اندر جا سکتی ہے کان کا پردہ ہے تو جو مردی ہے اس میں ڈالو وہ باہر ہی رہتی اندر نہیں جاتی کان کا پردہ اگر سلامت ہے پردہ ٹوٹا ہوا ہے تو پھر روضہ ٹوٹے گا اگر کان کے پردے دونوں سلامت ہے پھر کان میں دوائی ڈالنے سے روضہ نہیں ٹوٹے گا آنکھ میں دوائی ڈالنا مرم ڈالنے سے روضہ نہیں ٹوٹتا یہاں لکھا ہوا ہے اور بعض علماء قطرے ڈالنے پر ٹوٹنے کا فتوہ دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آنکھ کی چیز بھی وہ ٹیوب اس کی ہوتی ہے وہ اندر جاتی ہے ناک میں جاتی ہے اور وہ ناکھ کے ذریعے سے گلے میں جا سکتی ہے اس لیے کہتے ہیں ناکھ کی آنکھ کی چیز کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ الک میں جا کے اندر جا سکے اس لیے اتحاد یا روضہ ٹوٹنے کا فتوہ دے بہتر ہے کہ ناکھ کی جانب آنکھ کو دبا کر ہلک میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں یہ بھی ہے نا کہ اس کا داخل ہے جو ہے نا یہاں سے اس کا داخل ہوتا ہے آنکھ کی چیز یہاں پہ اس کا نیزو کیا کہتے ہیں نیزو لیکریمل ڈکٹ اس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں میڈیکل میں وہ ٹیوب یہاں سے جاتی ہے تو وہ اس کے لیے بھی کہا ہے کہ اگر دوائی ڈالنی ہو تو اس کو یہاں سے دبا لیں تو پھر وہ ناکھ میں نہیں جائے گی ادھر سے وہ ٹیوب کا اس کا مو یہاں پہ ہے اس کا مو اگر یہاں سے بند کرنے بند ہو سکتے ہیں برحال یہ ضروری ہے کہ یہ آنکھ میں چیز الک میں جا سکتی ہے اگر اس کو روک سکتی ہیں تو پھر ٹھیک اور ناک کے اندر دوائی ڈالنا اسے تو روزہ ٹوٹے گا ناک کے کوئی چیز ہے وہ تو گلے میں جاتی ہے اور مریض کو خون دینا یہ جو بلیڈ کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹا لیکن بہتر ہے کہ افتاری کے بعد دیے جائے تو کافی ساتھ خون کیونکہ دینا ہوتا ہے تو ایتھر نا اس کا روزہ یہ خود نہ خراب ہو جائے لیکن برحال فتوہ یہ ایسا بھی ہے کہ روزہ خون دے سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اگر خون اور آخری بات ہے نفسیاتی بیماریوں میں روزہ رکھنا ہے نفسیاتی بیماری اگر ایسی بیماری ہے کہ وہ پاگل ہے تو پھر تو روزہ فرض ہی پر شاید نہیں ہوگا پاغل پر تو روزہ فرض نہیں ہے آقل پر روزہ فرض ہے نفسیاتی بیماری میں روزہ رکھنا عمومی طور پر رکھا جا سکتے ہیں اگر ایسا ٹھیک ہے نفسیاتی بیماری ایسی نہیں ہے تو شدید بیماری میں مسلمان ڈاکتر سے مشرع کریں تو یہ بھی مسائل مختصر تھا ایک چاٹ ہے آپ سب کو یہ دے دیا گیا ہے تو بیماری میں اگر آپ سب کو یہ دے دیا اگر آپ سب کو یہ دے دیا یا نہیں ہی آپ 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 موسیقی